انہوں نے اپنے بیٹ پر لوگو لگایا ہے فلسطین کا ایک طرف تو ہمارا میڈیا ہمارے کرکٹرز ہمارا بورڈ فلسطین سے دارے اجیتی کیلئے جو ہے کھڑا ہوتا ہے پھر یہ منافقت ہے کہ کو کہا گیا کہ جی یہ اس فکر اتار دے بیٹ سے اور فلسطین کے اگر انہوں نے لگایا ہے ایک قسم کا ایک میسیج دیا ہے پورا منتجاج کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے صبح بخیر سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو فجر کا ٹائم ہے اور اب یہ بھی نماز بڑھی اور اب جا رہے ہیں واقع کیلئے اور آج آپ کو دکھاتے ہیں اٹک کا ویدر صبح صبح کیسا ہوتا ہے نومبر دسمبر میں تو آئیے چلے جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ صبح صبح کا ٹائم ہے ہائے کے بازل ہیں مندھیرہ ہے کافی صبح کی واقع کافی صحت کے لئے اچھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جی یہاں پہ یہ ہمارا ستار چوکس ہم نے اور اس سیٹ پہ اگر دیکھے تو کشمیر چوکس صبح کا ٹائم ہے یہ ماما کیا آلے صبح صبح لگے ہوئے وہاں یہ دیکھیں جی صبح صبح قابلیوں کا جو تندور ہے اور ساتھ ہی یہ ہوتیل ہے یہاں پہ قابلی چاول پاک رہے تھے یہ صبح صبح جو ہے چاولوں کا حساب کتاب کر لیتے ہیں یہ اٹک کٹرا کڑا صبح صبح خالی سامنے چھا چھی ہوتل توشنی میں یہاں کا جو کھانا ہوتا ہے کافی مذہگہ ہوتا ہے اور نشتہ بھی آؤٹ کلاس ہوتا ہے ان کا اور آج اتنی ہوتے صاحب سے سردی اور دھن نہیں اٹک میں ماشاءاللہ ہمارا اٹک علودگی میں کافی پیچھے اٹک میں کافی صفائی اب آپ صبح سردی گٹائی میں یہ صبح گٹائی میں آل موسٹ ساڑھ چھے ہو چکے اور یہ دیکھ لیں کتنا کلے آ رہے ہیں یہاں کا اٹمسفیر آپ کو کہیں پہ بھی سموگ یا دھن نہیں دکھائی دے رہی ہوگی شیالہ کبھی بارش بھی نہیں ہوئی یہ اٹلے چھاچی تو یہ پمپ پی ایس او کا پمپ تو باقی اب ساد آتا ہے تو پھر انشاءاللہ مزید آپ لوگوں سے بات ہوگی جی تو ساد آگیا ہے ابھی واق سٹارٹ کر رہے ہیں ہم لوگ اور پھر آپ لوگوں سے بھی بات کریں گے آج صبح کی سرگیوں کی پہلی واقس اور آہ انشاءاللہ ڈیلی انشاءاللہ ڈیلی جو آئیں گے آپ کو چاند دکھاتے ہیں خوبصورت بادلوں میں یہ میں اتنا زہوم اس کو کر سکتا ہوں تو کروں گا خوبصورت منظر چاند کا جی تو ہم لوگ بات کر رہے تھے ساد ابھی آتے ہوئے بھی کہ آئی پی سی بی نے ایک اور بہت بڑی چول ماری ہے کہ آزم خان جو ہے ڈومسٹک کھیل رہے ہیں پاکستان میں نیشنل ٹی ٹونٹی کپ اس دوران انہوں نے اپنے بیٹ پر لوگو لگایا ہے فلسطین کا ایک طرف تو ہمارا میڈیا ہمارے کرکٹرز ہمارا بورڈ فلسطین سے دارے ایک جیتی کیلئے جو ہے کھڑا ہوتا ہے اور دوسری جادب پھر یہ منافقت ہے کہ آزم خان کو کہا گیا کہ جی یہ سٹکر اتار دے بیٹ سے تو انہوں نے کہا کہ جی کہ میں نہیں اتار سکتا یہ میرے بیٹ پر لگا ہوا انہوں نے کہا جی کہ یہ سٹکر جو ہے منظور شدہ نہیں ہے تو مسلم کنٹری کا سٹکر ادارے ایک جیتی کیلئے مسلمانوں کے ساتھ غزہ کے اور فلسطین کے اگر انہوں نے لگایا ہے قسم کا ایک میسیج دیا ہے پور امن اتجاج کے طور پہ تو اس کی اوپر پی سی بی کی اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں آمرانہ سوچ اور منافقانہ سوچ پہ میں جو ہے نا ان کے اوپر لخدی لعنت بیجوں گا کیونکہ یہ بغیرتی ہے نا ساتھ ایک طرف تو ہم آواز اٹھاتے ہیں مسلمانوں کے لیے اور دوسری جانب ہم اس طرح سے گلگ اٹھتے ہیں اتجاج کا آواز کا تو اس حوالے سے آپ کے کیا خیال ہے یہ آپ نے جو بچے کی ہیں ساری ٹھیک بات میرا بھی مہینی سے سے مطلب آپ کا باتوں کا ساتھ دیتا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں یا تو دونوں مربع نہ بنائیں ایک سائیڈ پہ ہو جائیں یا تو مخالفات کریں تو پکی مخالفات کریں نہیں تو ساتھ دینا ہے تو ساتھ دینا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ویسے پھر آپ لوگ ادھارے ادھاتی ہے رہے کہ جمپین بان جاتے ہیں جمپین بنتے ہیں تو پھر یہ آپ نہ کرنا دیں تو یہ سمجھ سپاہ رہے ہیں اچھا ایک اور چیز ہے کہ رزوان کا کہنا ہے کہ جی عماد وسیم اور کرکٹ کھیل سکتا تھا تو میرے ذہن میں فوراً بات ہے یہ رزوان کے جو دوست ہے قریبی یار ابابر آزم تو انہی کی وجہ سے عماد وسیم نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے واب ریاس کی وجہ سے واب ریاس کی پاہستان کرکٹ بوٹ کی سب سے بڑی چبل ان دنوں کی یہ ہے کہ جو انہوں نے واب ریاس کو اٹھا کے بنا دیا چیرمنٹ اور عفیز کو جو بنا دیا دریکٹر سوا ستیا ناس ہوگا اچھ کوٹ اس کو بنا دیا بھائی جو آپس میں کھیلے بر لڑکے ہیں ان کے آپس کے بوغز نہیں ختم ہوتے پی اسیل کے جرام میں آپ تہہ لیں ان کے آپس میں ان کے آپس کے بوغز فند نہیں ختم ہوتا تو یہ ان کو بنانا اب واب صاحب ادھر آ کے جنرل ڈائر بنے ہوئے ہیں جناب وہ جی میں میں کسی بھی پاچھتانی کھلائڑی کو مدب جو چمیسٹرک نکیلے جائے جائے نکیلے اس میں ٹیپ میں نہیں جمپ ان کروں گا کیوں بھائی یہ آپ کے اببا جی کی جائے میں جب آپ خود باہر ہو کے بنا کوئی پرفارمنس دیا واپس آ جاتے تھے اس وقت کیا ہوتا تھا دوسری بات اس کے بعد جی وہ کہہ رہے ہیں جمعہ نصول کسی کھلائڑی کو نہیں جاری کروں گا خاص کر کے انہوں نے متقع لگایا ہوئے رہو کے ساتھ اس کی وجہ بھی آپ میرے سے بیانکار رہے تھے کہ اس نے آج کے لیے کہ دوہ سے انکار کیا تو اس کو نہیں دینا چاہیے جبکہ اصل وجہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ان کی اپس کی رنجش ہیں یہ بہت 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 ہیں ان کو کم سے کم اپنا سلیکٹر اور ہیٹ کو کم سے کم کوئی پورا نکلائڑی بنائے پھر ہم لوگ اذا ہم لوگ بھی غلط ثابت ہوتے ہیں کہ ہم لوگ بھی بار بار نعرے ماتے ہیں صاحب کا کرکٹر کھلا ہے صاحب کا کرکٹر کھلا ہو صاحب کا کرکٹر کھلا ہو تو ہر ایک اپنی ڈیوڈنٹ کی مسجد لے نہیں صاحب کا کرکٹر دیکھیں ہر کسی کی یادتے ایک جیسے ہی نہیں ہوتی صاحب کا کرکٹر وہ صاحب کا کرکٹر ہو جو سینئر کرکٹر ہو اب جیسے آپ نے چیف سلیکٹر بنایا تھا شاید افریدی کو تو شاید افریدی کی سمجھ جاتی ہے اگر آپ شویبختر کو بنا دیتے چیف سیلیکٹر ابھی وہ ان کی کچھ سمجھ آتی تھی لیکن ابھی آپ نے اٹھا کہ جو نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی آل ہی جو ریٹائر ہونے والے عباب ریاض ان کو آپ نے اٹھا کے لگا دی ہے اور سیکنڈلی دوسری آپ نے میری بات پنجاب گورنمنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے میری بات شروع میں کاٹ دی کہ میں نے اس حساب سے کہا ہے کہ ورلڈ کپ میں بابا رازم نے بھی تو عماد وسیم کے ساتھ ستری کی ہے نا اچھا تو نہیں کیا نا اس کے ساتھ تو وہ بھی ایک دل میں کی تھا بابا رازم تو بھائی جی ورلڈ کپ کے ٹیم آہ تو آہ تو زبدستی کر کے اپنے ابا جی کی ٹیم بنا کے لے کے گئے ہیں وہ تدکہ اشرف نے آپ کو بہر آگے بتا دیا نا تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ سار جی باب آہ عماد وسیم کی ایک وجہ یہ بھی نا کہ اس کا آخری ورلڈ کپ تھا اس کو کھیلنی نہیں دیا گیا تو آخری تھا یا پہلا تھا بات یہ ہے کہ اس کا موقع بکتا تھا اب آہ دیکھتے کیا ہوتا ہے بارالعظم خان کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں کیا بورڈ نے منافقہ نا عرکت کی ہے اور دوسرا یہ جو اس کو واب ریاض نے اگر ذاتی رنجش کی وجہ سے ان پلیئرز کو اینوسی نے دیا تو یہ کمین ہی عرکت ہے خاص طور پر خاص طور پر عماد وسیم کے ساتھ تو لٹسی کیا ہوتا ہے باقی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جی کہ آہ روشنی ہو چکی ہے اور آہ کتنا پیارا موسم ہو رہا ٹک کا آپ کو دکھاتے اگر ایک بارش ہو جائے تو مزا آ جائیں گے دیکھیں جی پراپرلی جو ہے اب سورج کی کرنے نکل چکی ہیں اور آہ آپ کو دکھاتے ہیں کیا پیارا موسم ہے اور اب میں اور ساد واق کے لیے مزید آگے جائیں گے تھوڑا یہ فتح جنگ چوک آ جاتا ہے اٹک کا آگے فتح جنگ کی جانب گاڑییں جاتی ہیں اور اس طرف بڑے سٹیز سے اٹک میں کافی کام میں آلوج کی کتنا سب تو جی ویڈیو اگر پسندائی ہو لائک شیئر کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ پاکستان پہندا آت